لا يصفون و سلام على المرسلین والحمد للہ رب العالمين انتہائی واجب احترام قابلِ صد تکریم و تعظیم معزز علماء کرام سامعینِ عزام دوسری مرتبہ لاہور شہر کی اس عزیم الشاہ ختمِ نبوت کا انفرنس میں میرادرِ عزیز پیکرِ اخلاص حضرت مولانا عبد الرحمن صاحب مددزلو حرحالی اور جمعیت علماء اسلام کے دیگر ذمہ داران کی دعوت پر آپ سے محوِ گفتگو کانفرنس تحفظِ ختمِ نبوت کے اہم عنوان سے معنون ہے فقط دو باتیں آپ کی توجہ کی نظر کر کے اجازت چاہوں گا نمبر ایک ختمِ نبوت پر ایمان لانا لازمی اور ضروری کیوں ہے نمبر دو عقیدہِ ختمِ نبوت کا تحفظ لازمی اور ضروری کیوں ہے وجوہات اور اسباب کیا ہے جہاں تک عقیدہِ ختمِ نبوت کے ایمان کے ضروری ہونے کا تعلق ہے بہت ساری وجوہات ہیں ختمِ نبوت پر ایمان لانا اولاً اس وجہ سے ضروری ہے عقیدہِ ختمِ نبوت پر ایمان لائے بغیر کوئی بھی شخص اپنا ایمان اور اسلام ثابت نہیں کر سکتا شخصی طور پر کسی بھی شخص کے مومن ہونے کے لیے حضور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ختمِ نبوت پر ایمان لانا لازمی اور ضروری ہے جس طرح عقیدہِ رسادت آخرت اور عقیدہِ توحید پر ایمان لانا صاحبِ ایمان ہونے کے لیے ضروری ہے بیائی نہیں ہی حضور کی ختمِ نبوت پر ایمان لانا بھی صاحبِ ایمان ہونے کے لیے لازمی اور ضروری ہے پہلی امتِ پر فقط اس بات کی مکلف تھی اپنے نبی پر ایمان لائے اور اپنے نبی کے بعد آنے والے نبی اور رسول پر ایمان لانا وہ اپنے نبی کے بعد آنے والے انبیاء اور رسول پر ایمان لانے کی پابند جاتا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت حضور کی نبوت اور ختمِ نبوت کے ساتھ آپ کے بعد کسی بھی شخص کے نبی نہ بننے پر ایمان لانے کی پابند بھی بنائی گئے جس طرح کوئی شخص ہے اللہ کی ذات پر ایمان لائے صفات پر بھی ایمان لائے فقط ذات و صفات پر ایمان لانے کی وجہ سے اسے صاحبِ ایمان قرار نہیں دیا جا سکتا ہے جب تک ذات و صفات میں وحدت پر ایمان نہ لے آئے بیائی نہیں کوئی شخص حضور کی نبوت اور رسالت کو مانے مانے حتیٰ کہ افضلیت کو بھی تسلیم کریں مگر ختمِ نبوت کو قبول نہ کریں یہ شخص پی دامنے اسلام میں نہیں آسکتا ہے سب سے پہلی وجہ ختمِ نبوت پر ایمان لانے کی ضروری ہونے کی یہ ہے جب تک ایمان نہیں ہوگا کسی بھی شخص کا شخصی طور پر ایمان ثابت نہیں ہو سکے اور اس وجہ سے قرآنِ کریم کی درجنوں نصوص حضور کی سیکڑوں احادیث اور امت کے اجماع کا انکار نازم آتا ہے اور ان دینوں کا انکار موجے بے کفر ہے اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خطرِ نبوت پر ایمان لانا لازمی اور ضروری ہے دوسری وجہ کیا ہے دینِ اسلام کی کاملیت کے اس بات اور اظہار کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خطرِ نبوت کو تسلیم کرنا دل سے اس کی تسلیم کرنا لازمی اور ضروری ہے اللہ قرآنِ قریب میں اعلان فرما جکے ہیں تیسری وجہ کیا ہے اختصار پیش نظر ہے تیسری وجہ عظمتِ نبوتِ محمدی ہے اگر خطرِ نبوت پر ایمان نہیں ہو پھلِ حضور کی نبوت و رسالت پر ایمان انبیاء میں آپ کی افضلیت کو بھی تسلیم کیا جائے خطرِ نبوت کے انکار سے نبوتِ محمدی کی عظمت ثابت نہیں ہو سکے گی جنابِ نبیِ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کو اللہ نے متعدد عظمتِ عطا فرمائی آپ کی نبوت نوے نبوت کا عالی فرم ہے عظیم نبوت ہے جیسے نبوتِ محمدی کی عظمت یہ ہے کہ آپ کی نبوت ثابتی ہے دیگر انبیاء کی نبوتیں نبوتِ محمدی کے تفیل ہیں ویسے ہی نبوتِ محمدی کی ایک عظمت یہ ہے کہ نبوتِ محمدی غیر محدود ہے محدود نہیں ہے لا محدود ہے اس کی کوئی حد نہیں ہے جیسے رب کی ربوبیت کی کوئی حد نہیں ہے محمدِ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی بھی کوئی حد نہیں ہے وہ رب ہے آپ شاہِ عرب ہیں وہ خدا ہے آپ مصطفیٰ ہیں وہ رب العالمین ہے آپ رحمت العالمین ہے اس کی ربوبیت ہے آپ کی نبوت ہے اس کی علوہیت ہے آپ کی ختمِ نبوت ہے جیسے اس کی ربوبیت کے لیے کوئی حد نہیں ہے یہ ساری کائنات رب کی ربوبیت کے لیے ایکائی ون یونٹ کی حیثیت رکھتی ہے بلکل اسی طرح حضور کی نبوت کے لیے بھی ایکائی ون یونٹ کی حیثیت رکھتی ہے اللہ نے حضور کی نبوت کو تواب بخشا سمانے کے اعتبار سے بھی مقام کے اعتبار سے بھی افراد کے اعتبار سے بھی تمام پابندیاں اٹھا دی تمام حدود ختم کر دی آپ کی نبوت سمان کی پابندیوں سے پالتر مقام کی پابندیوں سے پالتر افراد کی پابندیوں سے پالتر ہر نبی کی نبوت سمان کی قید سے مقید مقام کی قید سے مقید افراد کی قید سے مقید جب حضور کی باری آئی اللہ نے تمام پابندیاں تمام حد اٹھا دی اور فرمایا قل یا ایوہ الناز انی رسول اللہ علیکم جمیعہ فرما دیجئے حیروہ زمین کے انسانوں میں تم سب کی جانب اللہ کا رسول بن کے آیا ہو اگر نبی کی ختم نبوت پہ ایمان نہ ہو آپ کے بعد اجرائے نبوت کو تسلیم کیا جائے اجرائے نبوت کا عقیدہ رکھا جائے تو حضور کی نبوت کی عصمت ثابت نہیں ہو سکتی آپ کی نبوت کی عصمت جس طرح ساتھی نبوت ہونا ہے اسی طرح ایر محدود ہونا بھی ہے جب آپ کے بعد کوئی نبی پیدا ہو جائے یا آپ کے بعد کسی کا دعوی نبوت صحیح ہو جائے نامحالہ اس کی امت اور افراد جو شخص کہلائیں گے وہ افراد کے اعتبار سے حضور کی نبوت کے تائر کو محدود کریں گے جس علاقہ کے لئے اس کی نبوت ہوگی علاقہ کے اعتبار سے نبی کی نبوت کی حد بندی کا سبب بنے گی کہ زمانے میں وہ آئے گا زمانے کے اعتبار سے مصطفیٰ کی نبوت محدود قرار دی جائے گی اور حقیقت یہ ہے جیسے رب کی ربوبیت کی عصمت اور شان یہ ہے اس کی کوئی حد نہیں ہے وہ غیر محدود ہیں نبوت محمدی کی عصمت اور شان بھی یہ ہے کہ اس کی بھی کوئی حد نہیں ہے وہ بھی غیر محدود ہیں حضور کی قط میں لبوت پر امام اللہ نے ضروری کیوں ہے ایک بجاہ اور ذکر کرتا وہ یہ قرآن کریم آیت استخلاف صحابہ اکرام میں سے کچھ افراد سے اللہ نے خلافت کا وعدہ کیا پھر اس وعدہ خلافت کو پورا بھی کیا وعدہ بھی اللہ نے کیا پورا بھی اللہ نے کیا یہاں سے ایک بات یہ سمجھ میں آتی ہے جب وعدہ کرنے والی بھی اللہ کی ساتھ اس کی تکمیل ایفاہ اور اسے پورا کرنے والی بھی اللہ کی ساتھ تو پھر یہ نہیں ہو سکتا اس کے نمبر پہ یہ بیٹھ جائے یا اس کے نمبر پہ وہ بیٹھ جائے پھر اللہ نے جس کو جب خلافت دی اس کی اسی وقت بنتی تھی جس کو جب خلافت دی اس کی اسی وقت بنتی تھی تو عقیدہ ختمِ نموکفت پر ایمان اللہ اس لیے بھی ضروری ہے کہ حضور کے بعد جو اجرائے خلافت کا سلسلہ شروع ہوا خلفائرہ شدین میں جو اجتحاد کیے جو فیصلے کیے انہیں سنت ہونے کی سنت مل سکے پیر مسیح کی روایت ہے آمینہ کلال محمود رب زلجلال صاحب الحسن والکبال جناب محمد مصطفی احمد مجتبا حبیب کبریہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علیکم بسنتی و سنت الخلفائر راشدین المہدیین تم پر میری اور میرے خلفائر راشدین کی سنت کو تھامنا لازمی اور ضروری ہے خیجرائے خلافت کے تصفر کو بدی ہی بنانے کے لیے اس تصفر کو تصدیق کا نباس پہنانے کے لیے خلفائر راشدین کے اجتہادات اور فیصلوں کو سنت کی صدق دینے کے لیے محمد مصطفیٰ کی نبفت اور رسالت ہی نہیں افسریت ہی نہیں بلکہ ختم نبفت میں ایمان اللہ نابی ضروری ہوتا ختم نبفت محمدی ایمان اللہ میں ضروری کیوں ہے اس کی ایک وجہ اور ذکر کرنا ہو وہ یہ اس امت کی فضیلت کی حفاظت کے اس امت کی فضیلت کے اس بات اور اس حال حضور کی ختم نبفت پر ایمان اللہ نابی ضروری ہے حضور نے اپنے فضائل بیان کرتے ہوئے ایک فضیلت یہ بیان فرمائی انا آخر الانبیاء میں انبیاء میں آخری ہوں پھر فرمایا بہت تم آخر الامم تم امتوں میں آخری ہوں اگر آخری ہونا امام الانبیاء کی فضیلت ہے تو آخری ہونا اس امت کو خیر الامم بناتا ہے تو اس امت کی فضیلت یہ ہے یہ آخری امت ہے اور یہ آخری ہونا باعث فضیلت کیوں ہے اس وجہ سے کہ اگر حضور کے بعد کسی کی نبوت کے تصفر کو قبول کر لیا جائے تو پھر یہ امت آخری نہیں رہتی اس امت کے بعد امت ثابت ہو جاتی ہے جب اس امت کے بعد امت ثابت ہو جائے تو پھر اب تو یہ ہے یہ امت تو پہلی امتوں کے عیوب پہ متنے ہیں قومِ لوت نے کیا کیا اس امت کو خبر ہے حضرتِ حضرتِ حود علیہ السلام کی قوم نے کیا کیا امت پہ خبر ہے سالح کی قوم نے کیا کیا امت پہ خبر ہے انبیاء کی سرکشت و حام کس کس جرم میں مبتلا ہوئی اس امت کو خبر ہے لیکن قومِ ثابت کو نہیں پتا اس امت کے احوال کیا ہے قومِ آہد کو نہیں پتا اس امت کے جرائم کیا ہے دینِ امیاء کی امتوں کو خبر نہیں ہے کہ یہ بھی نام کول میں کبھی کر رہے ہیں یہ بھی سناف صفقان کے نام پہ کیے ہوئے فن کو اپنے ساتھ استعمال میں لانے لگ گئے ہیں لارکانہ میں اسے بھی پروک کرنے پہ ادھر آئے ہیں یہ ان کو نہیں پتا کہ پالا گوڑ کے سلسلے کے کمبل یہاں کے لنڈا پازاروں میں بکھنے رہے ہیں ہمارے عید پہ تمام انبیاء کی امتیں متلے نہیں ہیں لیکن یہ امت تمام انبیاء کی امتوں کے عیوض پہ متلے ہیں اگر حضور کی نبوکت پہ ایمان نہ لایا جائے حضور کی خط میں نبوکت کو تصریر نہ کیا جائے آپ کو آخری نبی نہ مانا جائے آپ کی وحی کو آخری وحی نہ مانا جائے آپ کی کتاب کو آخری کتاب نہ مانا جائے آپ کی امت کو آخری امت نہ مانا جائے اس امت کے بعد امت ثابت ہوگی پھر اس امت کے عیوض پہ کوئی اور امت متلے ہوگی پہلی امتوں کا برسخ قلیل ہے اس کا قصیل ہے اس کے بعد کوئی امت آ جائے تو اس امت کا برسخ بھی طبیل ہوگا اور کہتا ہوں کسی نبی کی امت کو دعوت و تبلیغ کا فریضہ میں اس پرد کیا گیا اس امت کو سوپ دیا گیا اس امت کے علماء کو انبیاء کا بارس اور نائب قرار دیا گیا یہ زندگ کی پسیلت میں ہے اور یہ ساری ختمِ نبوت سے بندی ہوئی ہے اور بہت ساری وجوہاں اقتصاد قیش نظر ہے کیونکہ آخری قطیب کو مجمعہ بھی ایسا اور اتنا ہی ملتا ہے ایسا ہی ملتا ہے توجہ کیجئے توجہ کیجئے اب دوسری بات کی طرف آتا دوسری بات کی طرف عقیدہ ختمِ نبوت کا تحفظ کیوں ضروری ہے ایمان لانہ بھی ضروری ہے ایمان لانہ کے بعد اس کا تحفظ بھی ضروری ہے اس کی بھی بہت ساری وجوہاں فقط تین اقتصاد کے پیشنگ در ہے تین آپ کی توجہ کی نظر کرتا ہوں پہلی وجہ قرآن و حدیث اور صیرتِ نبوی کی حفاظت قرآن و حدیث اور صیرتِ نبوی کی حفاظت قرآن کریم کی حفاظت نبی کی ختمِ نبوت کے صدقے احادیثِ مصطفیٰ کی حفاظت وہ احادیث قولی ہو تب فیلی ہو تب تقریری ہو تب سب کا تحفظ ختمِ نبوت کے تحفظ سے مربوط ہے نبی کی صیرت کا تحفظ نبی کے کردار کا تحفظ ختمِ نبوت کے تحفظ سے بنا ہوا ہے اور تینوں کا تحفظ ضروری ہے اور ان کے تحفظ کا سبب ختمِ نبوت کا تحفظ ہے اس لیے ختمِ نبوت کا تحفظ ضروری ہے کتابِ پہلے محسنین پہ بھی اتری اقوال و افعال ان کے بھی تھے مگر کسی نبی اور رسول پر اترنے والی وہی محفوظ نہیں کسی نبی کے اقوال محفوظ نہیں کسی نبی کی صیرتوں کے ادھار محفوظ تھے یہ سب چیزیں کیسے محفوظ ہوں کم و بھی سوالات انبیاء آئیں ان سب کے اسماں بھی محفوظ نہیں نام بھی محفوظ نہیں اگر حضرت عزیر رہیس سلام کی نبوت اور رسالت کے قوم کو تسریم کرتے ہوئے ہیں انہیں نبی مانا جائے تو پھر قرآن میں چھت بھی سنبیاء کے اسماں آتے ہیں اور اگر دوسرے قوم کے مطابق انہیں نبی نام بھی مانا جائے پھر پچیس کے نام آتے ہیں تو درچن کے نام بھگ انبیاء کے اسماں قرآن کریم میں آئے تو ساری قائنات کے لوگ انہیں پچیس یا چھت بھی سماں اور انبیاء کو جانتے ہیں اس کے علاوہ متلکاً انبیاء پہ ایمان آیا جاتا ہے اجمالاً ایمان آیا جاتا ہے دیگر کے اسماں کا بھی علم نہیں ہے آلام کا بھی علم نہیں ہے ناموں کا بھی علم نہیں ہے تو جب تمام انبیاء کے نام محفوظ نہیں ہے تو رسولوں پہ اُترنے والی فحی کی تفسیرات ان کی اقوال و افعال سیرتوں کے ادھار اور حالات کہاں سے محفوظ ہوں گے لیکن ختم نبوط کی برکت سے حضور پہ جو فحی اُتری والا ہم سرے کے بنناس تک مکمل محفوظ ہے اللہ کے نبی کی حدیث مکمل محفوظ ہے خواب و حدیث کونی ہو تو محفوظ ہے فیلی ہو تو محفوظ ہے تقریری ہو تو محفوظ ہے رہی نبی کی سیرتوں کے دار احوال و حالات وہ بھی سہت تک محفوظ انسان سیرت کی کتابوں کی برکتانی کرے ششتر رہ جائے کہ بچپن کتابوں میں محفوظ جوانی کتابوں میں محفوظ برہاپا کتابوں میں محفوظ اعتائے نبوت سے پہلے کے ایام کتابوں میں محفوظ اعتائے نبوت کے بعد کے ایام کتابوں میں محفوظ نبی کے اعتقادات عبادات اخلاقیات معاملات معیشت معاشرت ترس سیاست اصول تجارت ترس حکمرانی انداز جہاں بانی نبی کے زہد و مرہ علم و حکمت سخانت و شجار عدالت و شرافر فاق و سخا جود و سخا بندہ نوازی غریب پر بڑی انوارات و برکات موجزات و مبشرات نصبات و فترحات جلبت و خلوط سیرت و صورت سنت و شریعت نبوت و رسالت و ختم نبوت نبی کا حلیہ چہرے کی حشاشت و بشاشت فرحت و مسررت و جاہت و ملاہت لبعانیت نورانیت و نطافت نبی کی گیارت ترماروں کے سما سام سیروں کے نام چھے کبانوں کے نام پانچ لیسوں کے نام چار دھالوں کے نام دو خودوں کے نام دو میگزینوں کے نام دین اُٹڑیوں کے نام ساتھ گھوڑوں کے نام نبی کے اکیس سفید پالوں کی تعداد پوری زندگی کے ماکورات اور کھائے ہوئے کو وزن چار من بیس ہے کتابوں میں محفوظ الگرس دھٹیے کائنات پر واحد ہستی حضور سرورِ کونین ساکھی اکوسر شافی اماشر حادی و رحمت آمینہ قرار محفوظ رب پیس الجرال سائب الحسن والکبال جناب محمد مصطفی احمد مجتبا حبیب کبریہ فقر الانبیہ سید الورا شبس السوہا پدردو جا رحمت 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 لا یمکن سنا مقیم گنبت خزرا پلغلولا کشبت تجھا راحت الاشکیم شفی المصنبیم رحمت اللین عالمین کی ہے بلادت سے لے کے احتائل مقدر ایتائی نبوکت سے رہ کر ہدرتا نسرت تک ہدرتا نسرت سے رہ کے آقا کی کفات اور محلت تک جس کی ایک ایک ادھا اللہ نے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے محفوظ کرا اس کا تحبوس اس لیے ضروری ہے کہ ان چیزوں کا تحبوس اس سے بنا کیوں ضروری ہے دوسری بنا اسلام کی آدمی ذریعیت مقبولیت اور آفاقی حیثیت کو برقرار حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوکت کا تحبوس ضروری ہے تفسیرات کا نہیں جاتا تیسری فجیس امت کی بہتت کے لیے نبی کی ختم نبوکت کا تحبوس ضروری ہے بہتت امت کے لیے آپ کہیں گے کیسے نبی کا امتی اپنے آپ کو مسلمان کہلانے والا وہ کسی رنگے کا بشندہ ہو کسی رنگ اور نسل سے تعلق رکھتا ہو کسی قوم اور سبان سے تعلق رکھتا ہو اس کے پاوجود تمام نبی پر امال لانے والوں میں ختم نبوکت کو تسریف کرنے والوں میں یقصانیت نظر آئے گی عقائد کے اعتباس سے بھی آوال کے اعتباس سے بھی فرائز و ماجیبات کی تعداد کے اعتباس سے بھی ان کے عقاد کے اعتباس سے بھی یقصانیت نظر آئے گی تو عقیدہ ختم نبوکت کا تحفظ اس لیے بھی ضروری ہے کہ یہ وحدت امت کا سبب ہے پوری اسلامی تاریخ میں یہ وہ عقیدہ ہے جو کبھی بھی مشکوک اور مشتبے نہیں رہا اس کے لیے امت ہمیشہ ایک پیت پر رہی ہے اپنی مصر کی پہچانوں اور شناختوں پر پسے پشت ڈال کے نبی کی نبوکت کے تحفظ نموس رسالت کے تحفظ اور ختم نبوکت کے پرچال کے لیے ایک پچم دلے اس عزم کے ساتھ کھڑے رہے کہ نواز اچھی روزہ اچھا حج اچھا سکات اچھی مگر تھا وجود اس کے میں مسلمہ ہو نہیں سکتا نجت تک کٹ مروں خاجہ بطہ کی حرمت پر خدا شاہد ہے کامر میرا دیمہ ہو نہیں سکتا دین اور شریعت کی پقا قرآن و سنت سے ہے اور امت کی باتت ختم نبوکت سے اس لیے اور جو اس لیے حضور کی ختم نبوکت کے تحفظ کے تقاظ ہونے سے ایک تقاظہ یہ ہے کہ ختم نبوکت کے تحفظ کے لیے اور ختم نبوکت کے جو ملکرین اور تقاظہ ان کے تاہفت کے لیے پاکستان کے آئین میں جو شکے آگ انیس سو چوراسی کا زیاء الحق دور کا جو امتنائے قادیانیت آردی رنس ہے اس کو عملی طور پر مکمل نافذ کیا جائے ان کے نفاظ کو یقینی بنایا جائے کہ قادیانی اپنے سربراہ کو امیر المومنین نہیں کہہ سکتے اس کی بھیوی کو ملومنین نہیں کہہ سکتے اس کے کسی ماننے والے کو رضی اللہ نہیں کہہ سکتے اپنے عبادت کھانے کو مسجد کا نام نہیں دے سکتے اس پہ مینار کھڑے نہیں کر سکتے اپنے آپ کو مسلمان نہیں کہہ سکتے اور کلمے کا استعوال نہیں کر سکتے اسلامی شاعر میں سے استناحات میں سے کسی کو بھی اپنے لیے استعوال نہیں کر سکتے یہ اپنے مطبط کے تحب اس کے تقاسوں میں سے ہے اس لیے سمدھاری یہ ہے شعور پیدا کیا جائے عام میں ختم مطبط کی اہمیت بتائی جائے تاکہ اس کے انکار کی نوبت نہ آئے نہ سراحتا نہ دھلالتا انکار ختم مطبط کے مطابق سے انسانیت کو بچایا جائے میں خراج تحصیم پیش کرتا ہوں جمعیت علماء اسلام کو اور اس کے سمدھاران کو جنہوں نے ختم مطبط کے تحب اس کے لیے ان حالات میں اتنی بڑی صحیح اور جد و چوت کی ہے اور اس سے بڑھ کے اس وقت اس سے بھی بڑھ کے خراج تحصیم پیش کرنا چاہوں گا جمعیت علماء اسلام اور خاص طور پر انصار الاسلام کے رضاکاروں کو جو بغیر کسی لادچ کے فقط اللہ کی رضاک کے لیے انسانیت کی حمدردی کے جذبہ کے تحق آج اپنے کپڑوں کو گیلے اور گندے کر کے سراب صدقان سراب سے متاثرین کی خدمت کے لیے میدان عمل میں ہے آج تک لبرال طبقہ آج تک تجدد پسند طبقہ آج تک اثری تاریم صدا طبقہ علماء پر تلقید کرتا رہا کہ یہ مولوی یہ مولوی یہ قومی دھارے میں نہیں ہے یہ اس موشرے کا حصہ نہیں ہے یہ ملک کی ترقی کی راہ میں رکاوٹ نہیں ہے جب اس ملک کو لوٹنے والے پیرون موالک کھورے کر رہے ہیں سیروں سے آگ کے لیے اور ان کے پال بچے ان کے آل اولاد عزیز و اکار ایسی کمروں میں سوئے ہوئے ہیں اس وقت یہ علماء یدینی مدار سراب صدقان کی مدد کے لیے اپنی نیدوں مقربان کر کے اپنے گھرمار پینی بچوں سے دوری برداشت کرتے ہوئے کئی کئی دن کی تھکاوٹ اپنے پدن میں سموئے ہوئے میدان عمل میں ہیں میں انہیں اقراج تحصیل پیش کرتا ہوں تمہارے حوصلے کو تمہارے جسپے کو تمہاری استقامت کو اور مولانا فضل الرحمان کی تربیت کو کہ نالت مفاد سے سیاست سے پالاتا رہو کے انہوں نے ایسے کارکن پیدا کیے ہیں جو انسانیت کی حدمت کے لیے صفحے افر میں ہوتے ہیں آمیں تکبیر آمیں تکبیر کارچو آتا ختم ربوت قائدہ سمیت مرا فضل الرحمان اور آج کو تھوڑے ٹائم میں زیادہ عام کھانے ہوئے تھوڑے ٹائم میں زیادہ عام کھانے ہوئے ڈیر پیر لاکھ کا ون پو فائیو موٹر سیکل دینے والے دو دو لاکھ کا موبائل پون دینے والے دوڑ میں آگے نکلنے پر خواتین کو ناچنے کھانے پر کئی کئی تولے سونا دینے والے بات کلو کا شاپر لے کر بھی تمسا شدیفی میں نظر نہیں آئی دھیر اور کوئستان میں نظر نہیں آئے کہا گئی وہ اینجیو جو انسانی ہم دردی کنارہ لگاتی ہے آج سے آپ نے بتا دیا انسانیت کی جو قدر انسانیت کے ساتھ جو دردی انسانیت کے ساتھ جو پیار علماء آل و دارس و طلبہ میں ہیں وہ کسی میں دیکھیں گے کسی میں دیکھیں گے اور ایک بات آپ سے بھی اصطر ہر برے حالات عذابِ الہی کا نام دینا بھی چھوڑ جب برے حالات آتے ہیں ان کی فقط باہد وجہ عذابِ الہی نہیں ہوتا عذابِ الہی بھی برے حالات ہو سکتے ہیں خومِ آگ سمون پر آئے عزمائش اور امتحان بھی اصطرررررررررررررررررررررررررررررررررررررررر کہا تھا ہے ابتدار اٹھارہ اگری میں خلافت فاروقی میں شام کے گریہ محاس تاؤن کی وبا کرنے ہیں اور اس کی صدوے آکے پچیس ہزار صحابہ اکرام اس دنیا سے اخصد اردن ایک قبرستان میں میرا جانا ہوا وہاں ہزاروں صحابہ اکرام مدفون ہیں اور وہ تاؤن امواز کے شہدار یہ انتہا بلندی درجات کے لیے اسے عزاب نہیں کہا گا اور تیسرا سبب حالات کے بارے میں یہ ہے بعض دفعہ ذمہ داران اپنی ذمہ داریوں میں کتاہی کر حالات کتاہی کا ندیجہ کی کمی کا پچتر سال گزر گئے پاکستان کو بنے ہوئے پونس جید ہوئے پچتر ہمارے جشن آزادی چودہ دست کو ہم نے بنایا ہر سال بارشے بھی ہوتی ہیں سیلاف بھی آتے ہیں اور یہ بھی توقع ہے کہ انڈیا ہمارا دشمن ہے اس کے ساتھ ہماری تحصیبی جنگ ہے جغرافیائی جنگ ہے اعتفادی اور فکری جنگ ہے وہ پانی چھوڑتا ہے ہمیں پتا ہے اس سے ہماری کوئی شہن نہیں ملتی وہ گائے کا پیشاب پیتا ہے ہم گائے کا گوش بھاتے ہیں وہ پیشاب پیتا ہے ہم دھونٹ پیتے ہیں وہ پیشاب کو متبرنک چمجھتا ہے ہمارے کپڑے پہ بھی لگ جائے تو بھوڑا 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 پتا ہے وہ آبی دہشت کرتی کھتا ہے اور کم از کم چرو دیم تو بڑے مہنگے ہیں افول تو بن جانے چاہیے تھے لیکن کم اس کا بند تو مضبوط ہو جاتے بند تو مضبوط ہو جاتے اگر 75 سالوں میں بند مضبوط نہیں ہو سکے تو پھر ہمیں اپنی ذمہ داریوں کا احساس بھی پیدا کرنا چاہئے کہ کہیں ایسا تو نہیں بطن تو آزاد ہو چکا ہے بطن تو آزاد ہو چکا ہے دماغ و دل ہیں غلام اپی پیے اگرے ہیں شراب غفلت یہاں پہ خواس و عام اپی خلق ہے میرا جنارہ ساکی بدل چکا ہے نظام محفل وہی شکستہ سے بہت لے ہیں وہی شکستہ سے جام اپی اور میرے میخانہ وطن کا وہی ہے کوہنا نظام اپی کسی پہ جام شراب جائے کسی پہ پانی خراب میں سلام پیش کرتا ہوں ملکی سلام کی کئی داروں سلام پیش کرتا ہوں اپنی پاک فوج جوہاں مصیبت کی کھڑی اس غریب عام کے ساتھ کھڑی ہوتی ہے سیاستان نظر نہیں آئے فوج کھڑی ادارے کھڑے مدارس کھڑے علمات علماء تو میں آپ سے یہ درخواست کروں گا یہ مشکل کھڑی ہے یہ قومی سانحہ اس میں آپ بخل کا مزاہرہ نہ کریں پر چڑھ کے سلاحب زدگان کی ہمدردی کے جذبہ کے تاہر انسانی ہمدردی کے جذبہ کے تاہر اپنی سیاسی شناختیں پسے پستان کے دوست تشمن سیاسی احتوان سے فریق سب کے لیے لکھلیں آپ اس ملت کو سواریں آپ اس ملت کی تقدیر بدلنے کے لیے اپنا کردار ادا کریں یہاں ایک بات آنس کروں گا آپ اپنا تعبن بھی قابل اعتماد ادارے کے سپرد کریں آپ ہر شخص نے یہاں گیم ندھا لیے ہر شخص نے دھا لیے آگیا سمدھار حضراء علماء آپ قرمی کے گیم بھی ہیں یہ ہمارا قابلِ فقر اور موطمت ادارے ہیں مدارس ہماری قابلِ فقر اور موطمت ادارے ہیں حضر محطی تکی عثمانی دھامت برکاتر ملعالیہ نے ایک سو مکام بنانے کا اعلان کیا ہے ان کے ساتھ آگے بڑھئے تاکہ ایک ہزار مکام بنانے میں وہ کامیاب ہو سکے ملتہ دنان کاکہ خیل صفحے اول میں کھڑے ہیں انساء اسلام صفحے اول میں کھڑی ہیں ہماری پاک کھول صفحے اول میں کھڑی ہیں بیٹو سلام ملتہ رس صفحے اول میں کھڑا ہے نکلیے ان کے دستوں پاسو بنیے آہ اس مصیبت کی گھڑی میں انسانیت کی ہم درقی کا جزبہ لے کے اس ملت کی خیر خواہی درقی کا جزبہ لے کے میدار میں آئیے یہ آپ سب کی دینی قومی ملکی اور ملی ذمہ داری ہے انہا تہرہ ہمارے پتن کو اور ہمارے پتن کے رہنے والوں کو ہر پوری نظر سے بچائے و آخر دہوانا انہیں تھم